السلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل آئیزا ویلی شوٹ لوگ آج کی جیس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت ہی خوبصورت سے بیبی ٹوپ کی کٹنگ اور سٹیچنگ شیئر کروں گی ویڈیو کا اپنے اینڈ تک دیکھنا ہے سکپ نہیں کرنا ٹوپ کی جی کٹنگ جسٹ ون منٹ کی ہے اسے سٹیچ کرنا بھی بہت ہی آسان ہے ٹوپ کے لیے جی ہم نے یہ چھوٹا سا پیس لیا ہے بچہ ہوا کپڑا تھا ہمارے پاس اسے ہم بیبی ٹوپ بنائیں گے جس کی لمبائی ہم نے ٹھارہ اینچ اور چوڑائی پندرہ اینچ لی ہے اس طرح آپ نے پیس لے لینا ہے اور اسے اس طرح کر کے فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد ہم مارک کریں گے کٹنگ کے لیے تیرے کے لیے آپ نے پانچ ایچ پر مارک کرنا اس کے بعد عرم ہول کے لیے بھی پانچ ایچ پر مارک کرنے کے بعد آپ نے چیسٹ کے لئے سیون ایچ پر مارک کر دینا اور اس طرح کر کے ارم ہول کی گلائی کر دینا ہے اس کے بعد اس طرح کر کے آپ نے مارک کرنے ہے اور اس کی کٹنگ کر دینا ہے چینل پر جی نئے ہیں تو بائل آئیکن کو پریس کر لیں اسی طرح کی کٹنگ اور سٹیچنگ کی اسان سے اسان ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی اپنی بیبی گرل کی ڈریس ریزائننگ کرنے کے لئے بہت ہی اسان طریقے کے ساتھ ڈریس ریزائننگ کی جاتی ہے ٹوپ کی جی کٹنگ کرنے کے بعد نیک کی کٹنگ کریں گے نیک کے لئے ہم دو انچ اڑائی میں مارک کریں گے اور دو انچ گہرائی میں مارک کریں گے اس طرح مارک کرنے کے بعد آپ نے گلائی دے دینا ہے اس کے بعد ایک انچ پر مارک کرنا ہے بیک نیک کے لئے دیکھیں اس طرح مارک کرنے کے بعد اسے بھی آپ نے دو انچ والے مارک تک ملا دینا ہے اور اس طرح کٹنگ کر لینی ہے بیک کو آپ نے سائیڈ پر کر کے پھر فرانٹ سائیڈ کی کٹنگ کرنی ہے نیک کی کٹنگ کرنے کے بعد بیک پر جی بٹن ٹیک کے لیے مارک کریں گے دیکھ اس طرح کر کے آپ نے 3.5 انچ پر بٹن ٹیک کے لیے مارک کر لینا ہے اور اسے کٹ کر دینا ہے بٹن ٹیک کو جی تیار کرنے کے لیے آپ نے 2 انچ چوڑی اور 5 انچ لمبی پٹی لینی ہے دیکھیں کس طرح اسے سٹچ کرنا ہے یہ آپ کو آگے جا کے سمجھ آ دے گی اس کے بعد جی فرنڈ سائٹ پر دیزائنگ کرنے کے لیے ہم نے فیل لی ہے جسے ہم نے ڈبل فولڈ کر کے رکھا ہے ڈبل فولڈ کرنے کے بعد اس کی لمبائی ہمارے پاس 20 انچ ہے اس پٹی کی جی ٹوٹل لیندھ بھی میں آپ کو پتا دیتی ہیں اس طرح آپ کو سمجھنی آئے گی لیندھ اس کی ہم نے 46 انچ اور ویرد ہم نے 3.5 انچ لینی ہے دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے پٹی لے لینی ہے پٹی کی ایک سائٹ کو جی آپ نے بریکسہ فولڈ کر کے سٹچ کر لینا ہے اس طرح کر گیا آپ نے پٹی کی ایک سائٹ کو سٹچ کر لینا ہے اور دوسری طرف ہم چونٹس دیں گے پٹی میں فرانٹ سائٹ پر جی آپ نے ایک انچ پر شولڈر پاہیے دیکھیں اس طرح مار کرنا اس کے بعد 11 انچ پر مار کرنے کے بعد ان دونوں مار کو آپ نے دیکھیں اس طرح سائٹ کرنے کے بعد اچھی طرح آئیرن کر لینا ہے پٹی پر جی آپ نے چونٹس بنا لینی ہے اگر آپ کو چونٹس نہیں بنا نہیں آتی تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بنانا سکھائی ہیں فنگر کے ساتھ کس طرح چونٹس بنا سکتے ہیں بہت ہی سانسے کے ساتھ اس ویڈیو کا لینک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گی آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح چونٹس بنائی جاتی ہیں اس طرح آئیرن کرنے سے جی دونوں طرف ہی ریکھیں کریز بن جائے گی اور بار بار آپ کو مارک نہیں کرنے پڑیں گے بہت آسانی کے ساتھ انکریز پر آپ فریل کو رکھیں گے اور سٹیچ کر لیں گے یہ جی ہم نے فریل کو سٹیچ کر لیا ہے کہ دیکھیں کتنی فریشن کے ساتھ فریل سٹیچ ہو گئی ہے اسی طرح کر کے آپ نے بھی فریل کو سٹیچ کر لینا ہے اس کے بعد جی دیزائنگ میں فریشنگ دینے کے لیے لیس کا یوز کریں گے یہ جی ہم نے لیس بھی لگا لی ہے دیزائنگ کو جی اور خوبصورت منانے کے لیے ٹاؤزر کے فیبرک سے ہم نے یہ پٹی لی ہے اس پٹی کی چڑھائی ہمارے پاس ڈیئر ڈینچ ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے ڈیئر ڈینچ پٹی لے لینی ہے اس کے بعد آپ نے اسے دونوں طرف سے ہافہ فینچ اندر کی طرف فول کرنے کے بعد اگن ایک دفعہ فول کرنا ہے اور اس طرح پٹی بنانے کے بعد آپ نے اسے سٹیچ کر لینا ہے یہ جی اس طرح کر کے ہم نے توپ پارس پٹی کو سٹیچ کر لیا ہے یہ دیکھیں کہ دی فریشنگ کے ساتھ ہماری پٹی بھی سٹیچ ہو گئی ہے یہ جی ہم نے یہ دیکھیں کہ دی فریشنگ کے ساتھ فرانٹ اور بیک پر لیس کو سٹیچ کر لیا ہے اسی طرح کر کے آپ نے بھی توپ کی فرانٹ اور بیک پر اسی طرح کر کے لیس کو سٹیچ کر لینا اس کے بعد یہ جی بٹن ٹیک کے لیے ہم نے پٹی کو سٹیچ کر لیا ہے توپ کی سیدھی سائی اور اس پٹی کی سیدھی سائیڈ کو رکھ کے سٹیچ کیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کر کے ہم نے کٹ لگانا ہے اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اس طرح کر کے دو کٹ لگانے ہیں چھوٹے چھوٹے تاکہ ہماری پٹی نیجے کی طرف ہسانی کے ساتھ فولڈ ہو جائے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے پٹی کو اچھی طرح یہ دیکھیں اس طرح پرس کرنا ہے اسے آپ کی پٹی ہٹی سائٹ کی طرف ہسانی کے ساتھ فولڈ ہو جائے گی یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے اس پٹی کو پلٹ لینا ہے اور اسے آپ نے ہافہ فنج یہ دیکھیں اس طرح فولڈ کرنے کے بعد سٹیچ کر لینا ہے بڈن ٹیک کیلئے جو جی ہم نے پٹی رکھائی تھی سنیچی کی طرف ہم نے پلٹنے کے بعد ہاف آف انچ یہ دیکھیں اس طرح کرنے کے بعد سٹش کر لی ہے اس کے بعد ہم نے شولڈر کو بھی سٹش کر لی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ایک انچ پٹی لی ہے جس کو ہم نے یہ دیکھیں یہاں سے اس طرح فلا کرنے کے بعد سٹش کیا ہے اور آپ نے یہ دیکھیں بیک سائیڈ سے شروع ہو کر پورے نیک پہ اس پٹی کو لگانا ہے اور ہلکے ہلکے کٹ لگانا ہے آپ نے تاکہ یہ سانی کے ساتھ نیچے کی طرف فولڈ ہو جائے یہ جی اس طرح کر کے آپ نے کٹ لگانے ہے پورے نیک میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگانے ہے تاکہ سانی کے ساتھ یہ پٹی نیچے کی طرف فولڈ ہو جائے یہ پٹی آپ نے عریب لگانی ہے اگر آپ کے پاس کپڑا زیادہ ہو تو عریب لگائیں میرے پاس کپڑا کام تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ سٹیٹ پٹی ہی لگائی ہے اسے فولڈ کرنے میں تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی کٹ لگانے کے بعد آپ نے پٹی کو نیچے کی طرف فولڈ کرنے کے بعد ہینڈ سٹیچ کر لینا ہے یہ ٹوپ جی ہم نے ٹوئر بیبی گل کے لیے بنایا ہے یہ پرفیکٹ میجرمنٹ ہے ٹوئر بیبی گل کے لیے اس کے بعد ہم ٹراوزر کی کٹنگ کر لیتے ہیں 1.5 انچ پر یہ دیکھیں الاسٹک کے لیے آپ نے چھوڑنا ہے اس کے بعد کراوچ لائن کے لیے 9.5 انچ پر مار کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ نے مار کرنے کے بعد بوٹم کے لیے 6 انچ پر مار کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے 6 انچ پر مار کر لینا ہے اس طرح مار کرنے کے بعد آپ نے بوٹم کے اور کراوچ لائن کے مارک کو یہ دیکھیں اس طرح کر کے ملا لینا ہے اور اس کی کٹنگ کر دینا ہے کٹنگ میں سے جی فیبرک نکلا تھا اسے ہم نے ویسٹ بڑھانے کے لئے کراوچرائن کے ساتھ یہ دیکھیں اس طرح سٹیچ کر لیا ہے اگر آپ کے پاس ویسٹ کام آ رہی ہوتا ہے اس طرح جو ایکسٹر کپڑا کٹائی میں سے نکلتا ہے اسے آپ سٹیچ کر سکتے ہیں ویسٹ کے لئے اور یہ ہم نے لاسٹی کے لئے اس کے بعد ہم ساڑھے تین ایچ پر مار کریں گے دیکھیں اس طرح کر کے اپنی ساڑھے تین ایچ پر مار کرنا ہے یہاں پر ہم تین پین ٹیکس بنائیں گے لیکن اس طرح دونوں سائٹ پر آپ نے ساڑھے تین ایچ پر مار کر لینے ہیں اور اس طرح آپ نے اسے فولڈ کرنے کے بعد آئرین سے ایک ڈیز بنا لینے ہیں یہاں پر ہم نے ایک پین ٹیکس بنائے ہیں اسی طرح کر کے آپ نے دو اور پین ٹیکس بنانے ہیں یہاں درمیان آپ نے گیپ ہاف انچ کا رکھنا ہے اس طرح کر کے آپ نے تین پین ٹیکس بنائے ہیں یہ ہے جی ہمارے بی بی ڈیس کی فائنل لک یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ہمارا بی بی ٹوپ سٹچ ہو کر تیار ہے اور یہ ہے جی ہم نے یہاں پر خوبصورتی کے لیے بو بنا کر لگائی ہے یہ دیکھیں کتنی فریشی کے ساتھ لیا سرپٹی کو سٹچ کیا ہے اور یہاں سے فریل کو جی ہم نے سٹچ کیا ہے اسی طرح کر کے آپ نے بھی سٹچ کر لینا ہے دونہ طرف سے آپ نے فریل کو یہاں سے سٹچ کر لینا ہے اس کے بعد آرم ہول کو یہ دیکھیں اس طرح کر کے آپ نے بریک بریک سا سٹچ کرنے کے بعد فٹنگ کی سلائی لگانی ہے بچے ہوئے کپڑے سے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا ٹوپ ہم نے بنایا ہے تھوڑی سی محنت کی ہے کچھ ٹیپس ہوتی ہیں جن کو فولو کر کے بچے ہوئے کپڑوں سے آپ اس طرح کے خوبصورت سے بیبی ڈرس تیار کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹراؤزر پر ہم نے تین پنٹ ایکس بنائے تھے کتنی فریشی کے ساتھ یہ پنٹ ایکس بھی بنے ہیں فقط جی آپ نے بھی تقبائل ایکن کو پریس نہیں کیا تو پریس کر لیں اسی طرح کی حسان سے حسان ویڈیو آپ کو کٹنگ اور سٹچنگ کی میرے چینل پر ملتی رہیں گی اور اگر جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر دیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگلے بلوک تک اللہ حافظ